ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز پر تشدد رک نہیں سکا مریضوں کے علاوہ کی نیٹی ایچ کیو ہاسپٹلل شرق پر میں مبینہ غفلت پر ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنا دیا ڈاکٹر لہو لہان ہو گیا فالج کے مریض کو ایمرجنسی ملایا گیا تھا فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہیں یہ فوٹیج اب اپنی ٹیلوینڈ سکرینز پر براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں محسن الوی ہمارے ساتھ مورود ہے جی محسن بتائیے گا کیا معاملہ پیش آئی ہے اور کس ہسپٹال کا یہ واقع ہے آج بلکل فالج کے ایک مریض کو ٹی ایچ کیو شرق پر میں لائے گیا تھا تیسیل ایڈ کورٹرہ ہسپٹال میں جہاں پر جو لوائے کینا ان کی جانب سے مبینہ غفلت کا الزام لگا کر ڈاکٹر پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ڈاکٹر جو ہے اس نے مریض کو چیک کیا لیکن مریض جو ہے اس کو سیلے سالت میں ہسپٹال میں لائے گیا تھا تو اس میں غفلت کا الزام لگاتے ہوئے جو لوائے کینا انہوں نے بری طرح سے ڈاکٹر کو زدوکو کیا جیسے کہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسپٹال کے کوریڈور کے اندر یہ ڈاکٹر کو گسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں یہ تین چار سے زائد لوگ ہیں جو اس کو ایک ہی وقت میں تشدد کا نشانہ بنایا ہے جس کے وجہ سے ڈاکٹر جو اللہ حلان ہو گیا اس کو شدید چوٹی جو آئی ہیں لوائے کین کا یہ الزام تھا کہ ان کے لوائے جو مریض ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی وہ سیریس پیشنٹ تھا جبکہ ڈاکٹر جو ہے ان کی سی پی آر کر رہے تھے اور اسی دوران لوائے کین کے جانب سے ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا گیا اس طرح کے افسوسناک واقعات پہلے بھی اسفتالوں میں پیش آتے رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا سلسلہ جو رکھنے کا نام نہیں دے رہا یہ شرک پورٹی ایچ کو اسفتالہ جہاں پر ڈاکٹر کے ایک بار پھر تشدد کا نشانہ بنانا گیا ڈاکٹر کے جانب سے بارہیں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو سیکیورٹی بل جو ہے اب وہ ان کا منظور کیا جائے ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مختلف سرکاری اسفتالوں میں نہ صرف پنجاب کے دیگر اسفتالوں اور شہر کی اسفتالوں اور اسلام میں جبکہ لاہور کے اندر بھی یہ واقعات جو ہیں وہ ایک کے بعد دیگرے پیش آتے رہتے ہیں لیکن اس کی روکتام کے لیے حکومت کی جانب سے کمراسی وقت اماد ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں چھے ٹھیک ہے محسن بہت چکتے آپ کا اب ہمیں تفصیلات سے حکر کر رہے تھے